آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل ایندٰ꾹س ایفٹی ایس نمسکر دوستو سواگتے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل ٹپس ایند ٹرکس ایفٹی ایس میں دوستو جیو کا سم آپ سبی کے پاس ہوگا اور جیو کا ریچارج بھی آپ سبی کرتے ہوں گے جب آپ جیو کا ریچارج کرتے ہو تو آپ کے پاس مائی وارچر میں کچھ وارچر مسائی جس کو یوز کر کے آپ اگر آپ ریچارج کرتے ہو تو اس میں آپ کو ریچارج میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور اسے ڈسکاؤنٹ میں 50 روپس کا جو ڈسکاؤنٹ وچر ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ اگر آپ اس وچر کو اپنے نمبر پر ریچارج کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کو جو وچر ملے ہیں جو 50 50 روپس کے ابھی آپ کو وچر کیش بیک کے روپے آپ کو ملتے ہیں تو اگر آپ اس وچر کو کسی اور کا ریچارج کرنے کے لیے یوز کرنا چاہو تو وہ یوز کیسے کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بار میں بتانے والا ہوں اس ٹرک کو جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نیچے دکھائی دے رہے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ دبا دیجئے بیل کا آئیکن چارج جیسے کہ نئی ویڈیو آپ کے لیے میں بنا ہوں اس کا نوٹیفکیشن اس کا میسیج آپ کے پاس آجائے سب سے پہلے تو آئیے سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم جو واشرز آپ کے پاس کیش پیک کے رو میں ریچارج کے بعد آپ کو ملے ہیں ان واشرز کو آپ کسی اور کا ریچارج کرنے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہو آئیے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں دوستو جیسے ہی آپ میجو کی افیشل ایپ اوپن کریں گے اس ایپ میں آپ کے پاس نیچے جو بٹنس آ رہے ہیں اس میں ہوگا مائی واشرز نام کی ایک آپشن آ رہی ہے جیسے ہی آپ وہاں پہ کلک کرو گے جو واشرز آپ کے پاس ہوں گے وہ واشرز آپ ویو پہ کلک کر کے انہیں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس ابھی جو سکرین پہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے 50 روپس کے میرے پاس ابھی 20 واشر میرے اس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں پر وہ واشرز میں صرف اور صرف اپنا ریچارج کرنے کے لیے تو یوز کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں اس 50 روپس کا ڈسکاؤنٹ میں کسی اور بندے کو دینا چاہتا ہوں یعنی کہ اس واشرز کو میں کسی اور نمبر کے لیے یوز کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کروں گا اگر اسی کی بات کریں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ میرے پاس واشر ہے ابھی اس نون ٹرانسفر ایبل واشرز کو ٹرانسفر ایبل کیسے بنانا ہے دیکھئے اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ وہ سامنے والے پرسن کا جو ریچارج کروانا جاتا ہے وہ کتنے کا ریچارج کروانا چاہتا ہے کیونکہ اسی میں سے آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ ہمیں دلوانا پڑے گا تو مال لیجیے وہ 399 کا ہی ریچارج کروانا چاہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بائے پر کلک کرنا ہے یہاں پر جیسے ہی آپ یہاں پر بائے پر کلک کروگے تو آپ کے پاس یہاں پر options آئے گی 399, 149 جو بھی option آپ یہاں سے جس type کا recharge آپ کروانا چاہتے ہو وہ آپ نے select کرنا ہے میں نے یہاں پر select کیا 399 کا تو 399 کا کرنے کے بارے proceeded کریں گے تو جیسے ہمارے پاس یہ option آئے گی تو یہاں پر تو یہاں پر آپ نے پھر کرنا ہے بائے پکلے بائے کی option ہمارے پاس آ چکی ہے تو یہاں پر ہم سوال ہے کہ اس watcher کو transfer کیسے کریں گے ابھی اس کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کس trick کے ساتھ ایسا کیا کریں گے ہم جس سے وہ watcher اس کے recharge میں use ہو سکے گا تو ابھی آپ نے جب آپ کے پاس ایسی option آ جائے گی payment کے لیے تو apply discount watcher پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے click اس option کو یہاں سے آپ 50 روپیس کا recharge یعنی کہ اس کے جو 50 روپیس کا watcher ہے وہ recharge کے لیے اب use کر سکو گئے use it جیسے ہی آپ اس کی payment کر دو گئے آپ نے payment کرنی ہے 349 349 کی payment کے بعد جیسے آپ اس کو buy کرو گے payment کرنے کے بعد آپ credit card جیسے ہی آپ اس کی payment کرنے چاہتے ہو ویسے payment اس کی card ڈالو payment کرنے کے بعد جیسے ابھی آپ کے پاس یہاں پر جو آپ کو جیسے screen میں دکھائی ذرا ہے 399 کا watcher آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کے لیے pay cash نے کیے 349 ابھی آپ کے پاس جو watcher آ رہا ہے وہ watcher آ رہا ہے 399 کیا ابھی سوال اس recharge کو اس watcher کو دوسرے کو transfer کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ابھی آپ کے پاس جو پہلے non transfer کی option آ رہی تھی ابھی آپ کے پاس اس watcher میں دو options آئے گی فرص تو redeem اور دوسری آر یہ transfer کی ابھی آپ نے اس کا جو recharge ہے کسی اور بندے کا کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے transfer پہ جیسے آپ transfer کی option پہ click کروگے وہاں پر آپ کو ملے گا inter recipient mobile number آپ نے یہاں پر mobile number ڈالنا ہے mobile number جیسے آپ ڈالو گے اس کے بعد نیچے button بنا تھا transfer کا آپ نے transfer پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے screen پر ایسے 399 کا watcher شو ہونے لگے گا جیسے آپ confirm کا button دباؤگے وہ watcher آپ کا اس person کو transfer ہو جائے گا ابھی اس person اسے کیسے use کرنا ہے اس person کو option کو use کرنے کے لیے اس watcher کو use کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ابھی وہ my watcher میں نہیں جائے گا وہ جائے گا my coupons میں جب وہ my coupon میں click کرے گا ایسی option جو آپ کو screen پہ دکھائی دے رہی ہے جس میں redeem اور transfer کی option آرہی ہے وہاں پر اس person اس پر redeem کرنا ہے اور جیسے وہ redeem option option پہ جا confirm کرے گا confirm کرنے کے بعد done کرے گا تو ریچار سا اس نمبر پر ہو جائے گا جیسے آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہے تو دوستو ایسے آپ اپنے watcher کو کسی اور کا mobile recharge کرنے کے لیے use کر سا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرک اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو like کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹرک کے